درگ کے گرام گنیاری میں ہوئے ڈبل مڈر کانٹ کی گتھی درگ پولیس وارہ اب تک کوئی سراغ نہیں مل پانے کی قارن درگ پولیس مہانی رکشک رامگوپال گرگ نے اس اندھے قتل کے بارے میں محتفل سوچنا دینے والوں کو انعام دینے کی کوشت نہ کی ہے گرام گنیاری میں بیٹے ماہ 6-7 مارچ کی درمیانی رات کو ہوئی راج وطی ساہو و اس کی پوتی سویتہ ساہو کی نرمہ محتیہ کے بعد درگ پولیس اس اندھے قتل کے سراغ میں جانچ کرتی رہی جس پہ درگ پولیس کے پاس اس معاملے میں اب تک کچھ نہیں لگ پایا معاملے میں درگ پولیس مہانی رکشک رامگوپال گرگ نے اس اندھے قتل کے بارے میں محتفل سوچنا دے کر آروپی کو گرفتار کروانے والے ویکتی پر پچیس ہزار روپے نگت کا پورسکار دینے کی گھوش نہ کی ہے ساتھی سوچنا دینے والے ویکتی کا نام گوپنی رکھنے کی باتیں بھی کہی ہے بتا دے بیتے ساتھ مارچ کو پرارتھی کے شاورام ساہو نے پولگاؤں تھانے میں اپستید ہو کر شکایت درز کرائی تھی کہ وہاں گرام گنیاری میں پریوار سہید رہتا ہے پرارتھی کی ماں راجبتی ساہو وہ بھتی جی کماری مایا ارپ سویتا ساہو بیارہ کے مکان میں رہتے تھے چھے مارچ کی رات کو پرارتھی اپنے گھر سے اپنی ماں کے گھر میں آ کر گائے بیل کو کوٹھا میں بان دیا تھا اس کے بعد وہ گھر جا کر سو گیا جب صوبہ روزانہ کی طرح گائے بیل کو باہر نکالنے آیا تب برامدے میں اس نے لائٹ جلائی جب اجالہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ پانی کی ٹنکی کے پاس کافی ماترہ میں خون پڑا ہوا ہے اس نے تورند جا کر اپنے بڑے بھائے نیرمل ساہو وہ پریوار کے ان سدستیوں کو اس کی جانکاری دی تھی اے سین نیوز کے لئے درگو سے نصیم فاروق کی ریپورٹ